پشاور کے آرکائیوز حال میں تین روزہ کتب میلے کا احتمام کیا گیا ہے جس میں مختلف شعبوں کے حوالے سے نادر کتابیں رکھی گئی ہیں میلے میں کتابوں سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے لیکن یہ ریکسٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ فورن کنڈی جو سیپریسے کنیڈا ہیڈلی وہاں پہ تعلیم فری ہے تو کم از کم یہاں پاکستان میں بکس تو فری ہونا چاہیے تو سٹوڈنس کو بہت مشکل ہوتی ہے اپنی لیٹسٹ انفرمیشن کو سرچ کرنے کے لیے ان کو بکس نہیں ملتی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک تو پبلیشرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا کہ نہیں پشاور میں اب ایسا نہیں ہوتا صوبائی وزیر مشتاق غنی نے بھی نمائش میں لگائے گئے شالوں کا دورہ کیا اور منتظمین کی کاوش کو سراہا ان کا کہنا تھا نوجوان نسل کو کتاب کی طرف راغب کرنے کے لیے کتب میلے وقت کی ضرورت ہیں بکس لورز ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اٹریکشن پیدا کی جا سکے اور ایک چھت کے نیچے بہت سارے موضوعات پر مشتمل کتابیں اکٹھی ہو وہ آئیں دیکھیں اور وہ ایک جو ٹیڈیشن تھی ہمارے ملک میں بکس ریڈنگ کی اس کو اثر نو ڈیولپ کیا جائے کتب میلے میں مقامی اور بن لقوامی مصنفوں کی کتابیں رکھی گئے ہیں نمائش کل تک جاری رہے گی کیمرہ میں نحت شام عالم کے ساتھ انیلہ شاہین 24 نیوز پیشاور